موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان الہی ومدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ محترم ناظرین اس سے پہلے والی نششت میں ذکر چلہ تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کیسی تھی یعنی آپ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد کیا کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کا کیسا برطا اور کیسا سلوک ہوتا تھا اس تعلق سے آپ کی خدمت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک زندگی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ ارشادات پیش کیے گئے تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ اور ارشادات اللہ کی رسول کی خانگی زندگی کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن امور کا اب تک ذکر کیا گیا ہے ان کی علاوہ اور کیا کیا کرتے تھے ایک اور روایت کے الفاظ ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی خاتون کو اپنے ہاتھ سے مارا ہو یا کسی خادم پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا حالانکہ ہماری شریعت میں بیوی کو تعدیب کی غرص سے مارنا اور مارنے کے شرائط ہیں حدود ہیں جائز اور درست ہے اور اسی طریقے سے خادم کو مارنا بھی جائز ہے تعدیب کے طور پر لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیب کا یا سزا کا یہ طریقہ استعمال نہیں فرمایا اس لیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے جس مقام پر فائز تھے وہ انتہائی بلند اور اونچا تھا اللہ رب العزت نے آپ کے بلند اور عالی اخلاق کی گواہی دی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے اخلاق کا عالی نمونہ پیش فرمایا اگر سے شریعت نے اجازت دی ہے یہ بات جائز ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا آپ کے نکاح میں گیارہ بیویاں تک رہی اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی رسول کے گھر میں بھی کچھ آپ کی بیویوں کے درمیان انبن ہوا کرتی تھی کچھ اختلافات ہوا کرتے تھے کہا سنی ہوا کرتی تھی لیکن اس کے باوجود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا یہ طریقہ استعمال نہیں کیا اپنی امت کے افراد کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اور آپ بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے اور آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے ہماری بھی حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مار پیٹ سے اجتناب کریں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے بعض شوہروں کے دماغ میں بعض مردوں کے دماغ میں یہ فطور ہے کہ جب تک بیوی کو مارا نہ جائے پیٹا نہ جائے لاتھی اور ڈنڈے نہ چلائے جائے توہین نہ کی جائے اور اس کو سزا نہ دی جائے اس طریقے سے اس وقت تک وہ شخص مرد کہلانے کے مستحق نہیں ہے مرد ہونے کا یا شوہر ہونے کا بعض لوگوں نے یہی مطلب سمجھ رکھا ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے خواتین پر اور خاص طور سے بیویوں پر ظلم کیا جائے زیادتیاں کی جائے یہ صحیح ہے کہ ہماری شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی اجازت دی ہے اور کہاں مار سکتے ہیں اور کس لیے ماریں گے مارنے کا ہمارا مقصد کیا ہے بیوی کی بیجزتی کرنا مقصود ہے توہین کرنا مقصود ہے اس کو رسوع کرنا مقصود ہے یا یہ کہ اس کے ساتھ تعدیبی کا روائی کرنا مقصود ہے ہمارا مارنے کا مقصد کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے ایک صحابی نے اللہ کی رسول سے دریافت فرمایا تھا کہ ہمارے اوپر ہماری بیوی کے کیا حقوق ہو سکتے ہیں ان حقوق میں سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی تھی وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْحَ کی بیوی کے چہرے پر نہ مارنا لیکن یہ ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم کہاں مار رہے ہیں چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ بیوی کا مسئلہ نہیں ہے کسی بھی انسان کے چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے اور انسان تو آپ چھوڑ دیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے اور داغنے سے بھی منا فرمائے جانوروں کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم تو انسان ہیں اور انسانوں میں بھی مسلمان ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور امتی میں بھی شوہر نامدار ہیں ہم کسی خاتون کے سردار ہیں سر کے تاج ہیں اس کے اور ہمیں اسی کے ساتھ رات بھی گزارنی ہے اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اسی کے ساتھ سونا بھی ہے تو کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے یا لائق ہے کہ ہم اس بیوی کو پیٹ پیٹ کے عد بھرا کر دیں لاتھیاں چلائیں ڈنڈے برسائیں ہاتھ توڑ دیں پیر توڑ دیں کیا ہماری شریعت ہمارا دین اس کی اجازت دے سکتا ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے اپنی گیارہ بیویوں میں سے کسی کو ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن ہم یہ سب بھوچ جاتے ہیں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں ہمارا آئیڈیل کون ہے ہمارا رول مادل کون ہے ہم یہ سب کچھ بھولے ہوئے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کے بعد ہدایت سرمائی جانوروں کی طرح سے بیوی کو نہیں پیٹنا ہے اور کہا وَلَا تُقَبِّح علماء کہتے ہیں کہ بیوی کو یہ جملہ نہیں کہنا ہے قَبَّحَكِ اللَّهُ کی اللہ رب العزت تیری شکل و صورت بگاڑ دے تیرا چہرہ بگاڑ دے یہ بھی نہیں کہنا ہے یعنی گالی نہیں دینا ہے اگر میں مختصر الفاظ میں کہوں بیوی کو گالیاں نہیں دینا ہے لیکن کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر آج ہم چل رہے ہیں کہ ہم بیویوں کو گالیاں نہ دیں بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو گالیاں دینا برا بھلا کہنا یہ ان کا لازمی اور واجبی حق ہے اور صرف بیوی کو گالیاں دینا نہیں بیوی کے جو والد ہیں جو والدہ ہے اور بیوی کے جو خاندان والے ہیں ان کو حقیر تر سمجھنا اور ان کو گالیاں دینا یہ بھی اپنا لازمی اور واجبی حق سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کے کون ہیں ان کے داماد ہیں یہ اتنا غرور یہ ہمارے اندر بھرا ہوا ہے بیوی کو بھی گالیاں دیتے ہیں اس کے سارے خاندان والوں کو گالیاں دینے کا گویا کہ آپ کو کسی نے اپنی بیٹی دے دی اس نے آپ کو اپنی عزت کا سعودہ کر دیا ہے اپنی بے عزتی کا سعودہ کر دیا ہے آپ کے ساتھ کہ اب وہ ہمیشہ آپ کی گالیاں سنا کرے گا جس نے اپنی بیٹی آپ کی نکاح میں دیئے کس قدر افسوس کی بات ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر آباد رہے گھر بس جائے مشکلات نہ آئے پریشانی آنا آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں نبی فرمائے کہ گالی نہیں دینا ہے اور ہم گالیاں دیتے ہیں نبی نے مارا نہیں ہاتھ نہیں اٹھایا بیوی پر اور ہم خواتین کو پیٹتے ہیں یہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہم نے اپنا ہے آگے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَلَا خَادِمًا کسی خاتون کو آپ نے نہیں مارا اپنے ہاتھ سے کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے تعلق سے ملازمین کے تعلق سے ماتہت لوگوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیسا ہے میں اگر یہ کہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خادموں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مارنے پیٹنے کے لیے پیدا فرمایا ہے برا بھلا کہنے کے لیے پیدا فرمایا ہے گالیاں دینے کے لیے پیدا فرمایا ہے تو میں یہ غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں بعض لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں خادموں کے ساتھ اسی طرح کا صلوق کرتے ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ ہدایت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ چہرے پر نہیں مارنا ہے گالیاں نہیں دینا ہے وَلَا تَحَجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْت اگر بیوی کو سزا دینی ہو کہ آپ اس سے کچھ دن کے لیے گفتگو نہیں کریں گے کچھ دن کے لیے اپنے تعلقات اس سے منقطع رکھیں گے اگر اس طریقے سے بیوی کو سزا دینی ہو تو کیا کرنا گھر ہی کے اندر بیوی کو رکھنا لیکن ہم جب سزا دینے پر آتے ہیں اپنے تعلقات ختم کرنے پر آتے ہیں اس شریکہ زندگی کا ہاتھ پکڑ کر اور اگر وہ گھر سے نہ نکل رہی ہے تو گھسیٹ کر کسی بھی طرح سے اپنے گھر سے باہر کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے میکے چلی جائے اپنے سرپرست کے یہاں کسی طرح سے چلی جائے ہمارے گھر میں اس کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے تو نبی نے اس طرح کی قطع تعلق سے منع فرمائے تب ہی ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے درست ہوں گے اگر ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے یہ حالات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے بیان فرمائے کہ آپ نے گھر کے اندر کسی بیوی کو ہاتھ سے مارا نہیں کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور آگے روایت ہے حشام ابن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں عروہ کہتے ہیں سَأَلَى رَجْلُنْ عَائِشَةَ کسی شخص نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا حَلْقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ شَيْعَن کہ کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کچھ کام کاج کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے کہتے ہیں قَالَتْ نَعْم ہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کام کاج کیا کرتے تھے اور کیا کام کاج کرتے تھے اس کی تفصیل میں اس سے پہلے کچھ ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح کی کام گھر کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ان میں سے ایک کام ذکر کیا کہنا یقصفو نعلو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی اپنی چپل خود سے سی لیا کرتے تھے تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کس قدر توازو اور خاکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے کیا ہم میں سے کوئی اس عہدے اور اتنے بڑے عہدے اور منصف والا کوئی انسان ہے اس کی نجی اور گھرے لو زندگی اس طرح کی ہو سکتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے ہمارے سامنے تاکہ اس عمد کے افراد بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو جہنم نہ بنائیں بلکہ خوشگوار بنانے کی کوشش کریں اور آگے روایت ہے اور کچھ کام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے عائشہ ہی روایت کرتی ہے امام احمد کی روایت ہے کہتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو چارہ بھی ڈالا کرتے تھے چارہ دیا کرتے تھے وَيَقُمُ الْبَيْتِ گھر کی صفائی بھی کر لیا کرتے تھے گھر میں جھاڑو بھی لگا لیا کرتے تھے حالانکہ گھر کی صفائی سترا یہ کس کا کام ہے خواتین کا یہ کام ہے لیکن اگر شوہر کسی موقع سے محسوس کرتا ہے کہ کسی وجہ سے اس کی شریکہ زندگی یہ کام نہیں کر سکی ہے ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہو جس کی وجہ سے اس نے یہ کام نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے طبیعت یہ کام کرنے کے لیے امادہ نہیں تھی اس لیے نہیں کر سکی ہے کوئی امرجنسی کام آ گیا جس کی مجھے سے نہیں کر سکی تو اگر شوہر گھر کی یہ صفائی کر لے اس میں بے عزتی یا توہین کی بات نہیں ہے اگر ہمارا نبی ہمارا رسول جو انسانوں میں سب سے باعزت تھا اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے تو ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنی شریکیں زندگی کیا تعاون کیوں نہیں کر سکتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں وَيَاقِلُوا الْبَعِرِ اونٹ اگر کھل گیا تو اس کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانتے بھی تھے آپ چاہتے تو اپنے خادم کو حکم فرما دیتے ہیں اور کسی کو حکم فرما دیتے ہیں لیکن آپ خود یہ کام کرتے تھے وَيَاقُلُوا مَعَلْ خَادِم آگے کہتی ہیں کہ گھر کا جو خادم ہوتا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا کرتے تھے ہم تو یہ سمجھتے ہیں یا تو خادم کو کھانا ہی نہیں دیتے ہیں وہ انسان نہیں ہے اس کا پیٹ نہیں ہے اسے بھوک نہیں لگتی ہے اور کچھ لوگ ہیں دیتے بھی ہیں تو کیسا دیتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے اپنے ساتھ اپنے ملازم کو اپنے خادم کو کھلائیں یہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ناممکن بات ہو گئی ہے اس لیے کہ ہم مالک ہیں ہم اس کے بوس ہیں سردار ہیں ہمارا ادنا ملازم ہمارے ساتھ کھانا کھائے کہ کیسے ہو سکتا ہے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچا مقام اور حیثیت ہماری اور آپ کی ہے اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے خادم کو کھلا سکتے ہیں کھانا تو ہم کیوں نہیں کھلا سکتے ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں اگر کبھی ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آٹا گوندنے میں بھی تعاون فرماتی تھے آٹا بھی گوندتے تھے یہ خالص خواتین کا کام ہے عورتوں کا کام ہے روٹی پکانا آٹا گوندنا لیکن حالات ہوتے ہیں اگر کہ اگر خاتون کو بیگی کو تعاون کی ضرورت ہے تو آٹا گوندنے میں بھی کوئی آر کی بات نہیں ہے اس لیے کہ وہ ہماری شریک ہے یہ زندگی ہے ہمارے تعاون کی محتاج ہیں اور ہم بھی اس کی مدد اور اس کے تعاون کے محتاج ہیں دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے تعاون سے چلتی ہے کسی ایک کی کار کرنی سے یہ شوہر اور بیوی کی زندگی نہیں چلتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہیں وَيَحْمِلُوا بِذَاعَتَهُ مِنِ سُوق بازار سے اگر کوئی سامان بازار گئے آپ اور آپ نے بازار سے کوئی سامان خریدا ہوا ہے تو خود اٹھا کر وہ سامان گھر لائے کرتے تھے اگر آپ چاہتے تو کسی کو بھی حکم فرما سکتے تھے کوئی بھی آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی خدمت کر سکتا تھا لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو اس امت کے افراد کو دکھانا چاہتے تھے اپنا کام کس طرح سے انسان کو خود کرنا چاہیے خود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے عیش پرستی آرام طلبی یہ ہمارے نبی کا عصوہ نہیں ہے نمونہ نہیں ہے اللہ کی رسول نے اپنی امت کو یہی سکھانا چاہا ہے تاکہ ہم اپنا کام خود سے انجام دیں یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی تھی کس طرح کے امور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر انجام دیتے تھے کس طرح کا تعاون اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے تھے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے اگر ہم اور آپ آج اپنا گھر آباد رکھنا چاہتے ہیں چلانا چاہتے ہیں گھر کا محل خوشگوار رکھنا چاہتے ہیں تو باہم ایک دوسرے کا تعاون لازمی ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا لازمی ہے ورنہ یہ ہمارا گھر آگے چلنے والا نہیں ہے مسائل اور مشکلات ایسی پریشانی آئیں گی کہ یہ ہمارا گھر اجڑ سکتا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خان کی زندگی کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں پڑھیں سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں اس نششت کا وقت اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ نششت میں پھر اسی سنسلے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی